نمسکار میں ہوں گوڑا سی راستو پرائم اتپریس میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے تو خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلی خبر راجہانی لکھنوں سے راجہانی لکھنوں کے نگر آئیوٹ انڈر جی سنگھ کی اڈیسٹا میں ہوتل سیلویٹ میں منگل میں سیوہ سمیتی کی سمست سرسیو ایمام منگل سیوکوں کے ساتھ ایک بیسنس بیٹک کی آجن کیا گیا بیٹکہ اوڈیس سسمان ای بیسر جن ابھیان کو سپل بنانے ہی تو آدھیکاری سنکھیا میں جن سہبہ گتہ سنچٹ کرانا تھا بیٹک میں ابھیان کو یوزنہ بیدھ دھنگ سے سپل بنانے پر چرچہ کی گئی اور آنجن سے سیوک پلان کرنے کی اپیل بھی کی گئی سیٹیجنز کے ساتھ ہم یہ لگن نگم ملتے چلائے گا اس کے انتر جو ہر زون میں جو ہماری پردیمائے ہیں اس کے کلیکشن سیٹر بنائے گا لگن نگم دوارہ اس کو گاڑیاں پروائیٹ دنائی جائے گا اس کو کلیکٹ کر کے ایک پٹیگلر جگہ لائکے پورے ویدھی ویدان سے ان کا بسرجن کیا جائے گا ری یوز اور ری سائکل کی جو جتنی پوسیبیلٹی ہے اس کو ایکسپور کیا گا پہلے کی وستہ میں اپنی وستہ میں کیا فرق رہا ہے اس ٹائم اور پہلے میں یہ ہے کہ نمبر آف جو گاڑیاں ہم نے بڑھائی ہے کلیکشن سیٹر بنائے ہیں اور اس بار جو ہے اس کا جو لوگوں کی طرف سے اپنے آپ اس کے ایک دیمانڈ خبر دیبریا سے دیبریا سہر میں دھنٹیرس کے موقع پر باجاروں میں لوگوں نے کھڑی داری شروع کر دی ہے دھنٹیرس یا دھن تریدرسی کارٹک ماس کے کس نے پر چکی تریدرسی ٹٹی کو منائی جاتی ہے دھنٹیرس کے دو دن بعد دیوالی پرب منائے جائے گا سہر کے صبح چوک چومکی چوراہا ہرمار مندر ایسے ببین جگہوں پر دکانیں پوریدت سج گئے چکی ہیں اور مہلاوں کی کھریداری کی پتی کافی سنکھا میں بھیڑ بھی دیکھنے کو مل جائی ہے دھنٹیرس کے دن اربید کے دیفتہ بھاگوان دھرن دھنٹیری کی اور دھرن کے دیفتہ کبیر کی پوجا کی جاتی ہے گھر گاڑی چاندی سونا جیسی قیمتی دھارتوں کو کھائیدنے کے لیے دھنٹیرس کے دن سب سے سب مانا جاتا ہے بہین پرب کو دیکھتے ہیں دیوالی پرساسل جگہ جگہ پر پوری چل سے مستد دکھائی دیا سونا کی بھی خریداری لوگ کرتے ہوئے نجار آتے پر کیا اب کیا بتایا جائے مانگائی نے لوگوں کا کمر توڑ دیا ہے اور پہلے ایسے ہوتا تھا کی دیئے جلتے تھے اُتھ میں تیل ڈال کر کے دیئے جلتے تھے اور وہ اپنی بھارتی پرمپرہ تھی لیکن اُس پرمپرہ کو سرکار کی نیتیوں نے نشت کر دیا یہاں سرکار کی بات نہیں کریں گے یہاں میں مہنگائی کی بارے میں بات کروں گا جو سونا کبھی کسی جمانے میں بیس روپے ملتے تھے آج وہ سونا کی دام کتنا ہو گیا اب وہ سونے کا دام پہنچ سے باہر ہو گیا ہے چہرے پہ بھی خوشی دیکھ لوگ ملتی ہے آپ جانتے ہیں اس پار کیسی نکی دکانداری کنگے گئے دکانداری تو ہر سال کے بعد تیس سال ویساز گئی ہے اور سب سے پہلے آپ سبھی نگرواسیوں کا چاہتا ہوں کہ کچھنائی یہ ہو رہی ہے ہر ورس سے سب سمانے میں ہو چکے ہیں جس سے جو کسچمہ آ رہے ہیں خریدنے میں لینے میں دیکھتیں محسوس ہیں اور ایک چیز جو پسکی ہیں وہ پندرک ہو گئی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہتا ہے تھوڑا ریٹ میں جو ریٹ ہم لوگ اوپر سے مللا ہے وہ بہت مہنگی ہو رہی ہے اس کے اچھا ریٹ کم ہونی چاہیے جو مٹی کی دیئے ہیں وہ بھی اس کے بھی ریٹ بڑھتی ہو جائے ہیں بہت کافی کچھموں کے دکھت ہو رہے ہیں لیکن دکان پر آنے کے بعد انہوں نے لگ رہا ہے کہ سمان بہت مہنگی ہے بھارت میں دیوالی کا پر وہ بہت دھوم دام سے کافی دھوم دام سے منایا جاتا ہے اور دو دیم پہلے انتیرس کا تیوار منایا جاتا ہے انتیرس یعنی لوگ اپنے اپنے گھروں سے کچھ خریداری کرتے نظر آتے ہیں اور یہ مالی پیاروڈ چوک ہے جو مکھ بجار کہا جاتا ہے یہاں تطویروں میں دیکھ کرتے ہیں دکانے پوری طرح سے سچ چکی ہے اور دکانے سے لوگ خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں میں لگاتار کیمرے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں کافی سنکھیاں میں لوگ امڑے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں یہاں چھٹوے دنباد چھٹ کا بھی تیوار ہے جو چھٹ میں بھی ہندو دھرم کا آستہ پر مانا جاتا ہے جس میں ہندو ریتی ریواز کے ساتھ یہ چھٹ پر منایا جائے گا ابھی دیوالی کے دو دن پچے ہوئے ہیں لگاتار لوگ اپنی اپنی آپ کو بتا دیں کہ دیوالی میں دیپوں کا تیوار ہوتا ہے دیپسوں کا تیوار ہوتا ہے یہاں ہی دیپک جو مٹی کے بنے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہی دیپک ہر گھروں میں چلائے جاتے ہیں اور یہاں جو تھوڑے بر کے دکاندار ہیں اپنے جیوی کا بھی چلاتے ہیں دیا سے اور دیا پیشتے نظر آ رہا ہے یہ گڑیس اور لشمی جی کی پرتیما ہے جو لوگ اپنے گھروں میں لے جا کر پوزہ ارچنا کرتے ہیں اور یہ مالائیں ہیں جو ان کی پرتیما پر سجائی جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سر ڈھالووں میں بہت بڑی آستہ کا کندر مانا جاتا ہے دیوالی کا پر جو ہر لوگ تبقیے کے لوگ مناتے ہیں جہاں بھیڑوں سے لوگ امر جاتے ہیں لوگ خریداری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور آج دھن تیرس کا پروہ دھن تیرس میں دھن کے لشمی اور گڑیس کی پرتیما بھی لیے جاتی ہے چاندی اور سونے کے کچھ اپوار بھی لوگ بھیڑ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سمانے خریدنے میں لگے رہتے ہیں جیسے کٹوری ہو گیا چمچ ہو گیا لوگ اپنے حساب سے سمان لے لیتے ہیں نجار آتے ہیں یا یہ سمان میں دکھانا چاہوں گا ساری سمانیں یہاں سچ گئی ہیں لگ گئی ہیں لوگ لینے میں نجار آ رہا ہیں اور ہر دکانیں یہاں سچ چکی ہیں میں پرائیم ٹی وی سے روی راوات کے پر خبر گاجہباد سے ہے گاجہباد کے نند گرام تھانا چھیتر میں سی ایم او میں جلا سمنبائے پی سی پی اینڈ ڈی ٹی کے ایڈبوکیٹ اومیز گپتہ پر جانلے با حملے کی آروپیوں کو پولیس نے گرابتار کر لیا ہے حالانکہ آلٹرساؤنڈ شنٹر کا مالک ابھی بھی پھرار ہے بھکیر پر حملہ سنٹر کی جانس کی وجہ سے کیا گیا تھا آپ کو بتا دیکھ چار نومبر کو چھے لوگوں نے بھکیر اومیز گپتہ پر جانلے با حملہ کیا تھا حملہ بر آلٹرساؤنڈ شنٹر کی جانس سے ناراضھ تھے ننگرام پولیس نے پریبیس گوڑجر بینیت اومر اور بجائے کو گرابتار کیا ہے آروپیوں نے بتایا کہ یہ لوگ اومیز گپتہ سے رنجز رکھتے تھے کیونکہ اومیز گپتہ نے ان کے ایلٹرساؤنڈ شنٹر کو لے کر ریپورٹ ڈی تھی کہ وہاں سیکس ڈیٹرمنیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے چھے لوگوں نے اکھٹا ہو کر اومیز گپتہ پر حملہ کیا تھا گرابتار آروپیوں میں سے پریبیس گوڑجر پر آرہ رجل سنگین مکرد میں پہلے سے ہی قائم بہی ماملے کا مکہ آروپی سچن اور دو ان ساتھی عدل تیاغی اور سنجے ابھی بھی پھرار ہیں پوریس نے بارداد میں پریبیس بیگرار کار لاتھی اور ہاکی اسٹک بھی برامت کر لی ہیں دنان چاہو نومبر کو خانہ نمد گام میشتیب کے ڈابلو مال کے آگے ایک ایڈوکیٹ سی اومیش گفتہ جی پر کچھ اگیاد بلکوں نے حملہ کیا تھا اس گھٹنا کے اناورڈ ہیٹ دو ٹیموں کا گھٹن کیا گیا آج اسی کرم میں تین ابھیوں پرویس بجر تاپیس اور بیجائے اور بھیس کو گیفتار کیا گیا جلا بیکاسکار کی سمیچھا بیٹک کے لیے پربھاری منتری سنجے نصر آج بہرائج پہنچے انہوں نے کلٹیٹ سواگھار میں آدھکاریوں کے ساتھ بیکاسکاریوں کی سمیچھا کی اور اس کے بعد میڈیا سے باتچیر بھی کی اس دورہ انہوں نے انڈیا گڑوندن کو یو پی اے کا قبرستان بتایا انہوں نے کہا کہ اپنے کیے گئے بھشتچار کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنے گڑوندن کا نام انڈیا رکھا ہے تاکہ لوگ ان کے بھشتچار کو بھول کر انڈیا پر دھیان دے انہوں نے کہا کہ یہ ہے سب بین دولے کی برات ہے بیہار کے مقفتی نتیس کمار دورہ سدن میں دیئے گا بیان کو لے کر پربھاری منتری سنجے نصر نے انہیں آدھرمی بتایا انہوں نے کہا کہ سدن میں کانون بنتے ہیں اسی سدن میں اس طرح کا بیان دینا بہت سرمناک ہے دیکھیں یہ سب لوگ آدھرمی لوگ ہیں ان کا نامی پلٹو رام بیان سے پلٹ جانا تو یہ سب چیزیں میری جو دیش میں ماں مہلائے ہمارے درگا کے روپے لچمی کے روپے ماں بہن بیٹی کے روپے پوزی جاتی ہیں پوزنی ہیں جسے پیدا ہوئے ہیں اس کا ہمیں چاہے مریدہ پروشتب بھوان رام سیتا تمام خبر پیلی بھی سے پیلی بھی کے نگرہ چوراہے سے سہپرا کے بیچ میں لمبے سمیسے چل رہے گنہ خرید سینٹر بند ہونے سے کسانوں میں روز ہے اسو لے کر گنہ کسان آج پرسند کیا کسانوں نے کہا کہ اگر خرید کے اندر نہیں ہوگا تو بجاج چینی مل کو گنہ نہیں دیا جائے گا کسانوں کہنا ہے وہ ایل ایس سگر پیٹیو گنہ دیتے چلے آ رہے ہیں اور اب وہ وہ ہی گنہ دیتے رہیں گے ہے کہ کسان پہلے سے لگوہ دس پندرہ سال پہلے سے ایل اکھ سگر پیٹی سے جدے گئا اور ایل اکھ سگر پیٹی سے سنبند چائے گنہ کے برطان کی سمیسر ہو یا گنہ کے اٹھانے کی سمیسر ہو یہاں سے کوئی سمیسر نہیں ہے وہ اپنی ایل اکھ سگر پیٹی سے پونلوق پر تو وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بجاج چینی میل جو برکھیڑا اس کو یہ سینٹر نگرہ اس کا ونٹیٹ کر دیا گیا ہے تو اس کا ویروہد یہ جتانے کے لیے کہ یہ سینٹر جو ہے ہمارا ایلیٹ سوگر فیکٹی کو دیا جائے تو ابھی کے پرائیم موتیپرینس پہنٹنا ہی دیش اور دنیا کے تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی بی